سن میں بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ چودہ ازلا میں ووٹوں کی گنتی کامل جاری نتائج بھی آنے لگے نو سو چھالیس امیدوار بلا مقابلہ کامیاب پیپلز پارٹی کا نوڈیرو سے کلین سویپ تمام نشستیں جیت لیں خپرو کے اٹھارہ میں سے تیرہ وارڈ سے بھی پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب نواب شاہ ٹاؤن کمیٹی وارڈ کے نو وارڈ سے بھی پیپلز پارٹی کامیاب بیرانی سے بھی پیپلز پارٹی آگے سن میں بلدیاتی الیکشن کا ازلا میں لڑائی جھگڑوں میں دو افراد جانبہک متعدد افراد زخمی کنڈ کوٹ میں جے یو آئی فے اور پیپلز پارٹی کے کارکونوں میں تصادم کے نتیجے میں تیس افراد زخمی نوشیرو فیروز کی یوسی چھاہین سلمان میں پانچ افراد یوسی دیپارٹ شاہ میں چار افراد زخمی ہو گئے جھگڑے کے بعد پولنگ کا عمل روکا گیا انتظامیہ نے رینجرز کو طلب کر لیا ہمارے ساتھ ووٹ تھے ہم نے پی ٹی آئی چھوڑی اپوزیشن کا ساتھ دیا اپنے گورمنٹ بنا دی پرائم انسٹر صاحب بن گئے سی ایم بن گئے سب منسٹرز بن گئے سب مزے سے بیٹھے ہیں جو ایگریمنٹ آپ سے ہوا ہے اس میں کوئی پیشرف نہیں ہو رہی اگر ایکٹ نہیں بنتا تو ہم کسی چیز میں حصہ نہیں لیں گے آپ کے ساتھ ہم اپنا فیصلہ پھر محفوظ کریں گے اور رابطہ کمیٹی کے سامنے رکھ کے جو بہتر فیصلہ ہوگا وہ کرنے پہ مجبور ہوں گے ایمکیو ایم پاکستان نے وفاقی اور صوبائی حکومت سے الہدگی کا اندیاء دے دیا وسیم اختر بولے پیپلز پارٹی سے محایدے سے متعلق پیشرف نہیں ہو رہی وزیراعظم نے معاملے پر ایک کمیٹی قائم کر دی ہے اگر محایدے پر عمل نہیں ہوتا تو بہتر فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے مسوودے میں مزید تاخیر کی گئی تو پھر رابطہ کمیٹی خود فیصلہ کرے گی چاہتے ہیں سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق بلدیاتی ایکٹ بنے پی کے ساتھ سوات کا زمنی الیکشن پی ٹی آئی کے نام غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے فضل مولا اٹھارہ ہزار بیالیس ووٹ لے کر کامیاب این پی کے حسین احمد چودہ ہزار چھ سو پینسٹھ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے جیت کی خوشی میں پی ٹی آئی کے کارکونوں کا جشن مہنگائی کے ہاتھوں خار عوام کے لیے بری خبر پیٹرولیم مسنوات پر پچاس روپے لیٹر لیوی لگانے کا فیصلہ ہو گیا پیٹرولیم مسنوات پر گیارہ فیصہ ٹیکس یکم جولائی سے وصول کیا جائے گا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مہاہدے کی نئی شرائط منظر عام پر آ گئیں شرائط کے مطابق پیٹرولیم مسنوات پر ہر ماہ پانچ روپے لیٹر لیوی آئیت ہو گی کراچی کے بجلی سارفین کے لیے بری خبر کہ الیکٹرک کے نیپرا کو بجلی گیارہ روپے تین تیس پیسے یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست فیول ایجسمنٹ کے تحت مئی کے لیے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست دائر کی گئی نیپرا کی طرف سے کہ الیکٹرک کے درخواست پر حتمی فیصلہ چار جولائی کو ہوگا درخواست منظور ہونے پر اگس کے بجلی کے بلو میں وصول یہاں کی گئی جرمن پی ٹی آئی امران خان کی رہائشگاہ بنیگالہ میں جاسوسی کا معاملہ امران خان نے کمرے میں جاسوسی ڈیوائس لگانے والے ملازم کو معاف کر دیا شہباز گل نے امران خان کے ہدایت پر بنیگالہ سے ملازم کو روانہ کر دیا سب سے پہلا پیغام یہ دینا ہے کہ جو لوگ اپنا ضمیر پیچھتے ہیں جو خود آپ سے لے دیئے ہیں اور اپنا ضمیر پیچھ کے یہ چوروں کے ساتھ مل جاتے ہیں ساری حلکے کے لوگوں کو آپ نے ایک پیغام دینا ہے کہ ان کو شکست دینا ہم سب کا فرض ہے موجودہ حکومت ناجائز اور امپورٹڈ ہے لوٹے اپنے حلکوں میں کامیاب نہیں ہوں گے یہ ضمیر پیچھ کر حلکے کے عوام کی توہین کرتے ہیں آپ لوگوں کو لوٹوں کو اپنے حلقوں میں شکست دینا ہوگی ملزم حمزہ شہباز اور اس کے والد کو شکست دینی ہے عمران خان کا لاہور میں ورگرز کنونچن سے خطاب بولے لوٹوں کو ایسی شکست دیں گے کہ دوبارہ ایوانوں میں نہ آئیں پولیس سے لوگوں کو ڈھرایا جا رہا ہے گھنڈا گردی کی جا رہے ہیں ناب کا جو پورا ادارہ تھا بارہ سو ارب روپے کے وہاں پہ کیسز تھے ان میں سے گیارہ سو ارب کے کیسز ناب کی جیوز ڈکشن سے نکال دیے گئے ہیں سو پریکٹیکلی ناب جو ہے اس کا انتقال ہو گیا اس کو صرف دفنانہ باقی ہے اب دیکھیں اب وہ سپریم کورٹ میں اب وہ کیس ہے وہ بھی ہم نے یہ جو سمجھئے کہ ابھی ڈلے کروایا ہے جو اس کا آخری رسوم ہے اثروائز تو جو انہوں نے تو مکمل فارق کر دی ہے اب سپریم کورٹ کے اوپر ہے کہ وہ کیسے اس کو لیتی ہے اور کیسے جو ہے سپریم کورٹ حقوق کی حفاظت کرتی ہے فنڈنگ کیس کا جو بدترین فیصلہ ہو سکتا ہے وہ آئے گا ملک میں مکمل طور پر فساتیت نافذ ہے اداردکاروں کو عمران خان کی حمایت پر ویڈیوز پر دھمکیاں مل رہی ہیں ان لوگوں سے ملک کو مکمل طور پر عامریت میں دھکیل دیا گیا ہے فواد چوہدری کی میڈیا سے گفتگو بولے گیارہ سو ارب کے کیسز نیپ کے دارے اختیار سے نکال دیے گئے ایف آئیے میں شواہد کو بدلا گیا ایک دن میں پتا چلے گا کہ یہ فرار ہو گئے ہیں جماعت اسلامی کا رحیمیار خان سے راول پنڈی تک لانگ مارٹس جلحق بولے الیکشن فوری ہونے چاہیے اس سے پہلے ریفارمز ضروری ہیں پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی کا ایک ہی ایجنڈا ہے یہ عوام کی بہتری نہیں چاہتے انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو ختم کرنا ضروری ہے رشوت اور سفارش کے بغیر نوکری نہیں ملتی نوجوان ڈگریان جلا رہے ہیں غریبوں پر روز نئے ٹیکسز اور حکمران بینک بیلنس بھر رہے ہیں مزیراعظم کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس شہباز شریف کے عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے کی ہدایت بولے دہشتگردی کے خلاف پوری قوم ایک بیانی پر متفق ہے مسلح فاجہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں دہشتگردی کے مکمل خاتمے تک ہماری جدجہد جاری رہے گی پاکستان کی سلامتی اور دفاع ہر حال میں یقینی بنائیں گے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کا دورہ سعودی عرب سعودی بلی اہد کی جدہ میں ملاقات ولی اہد نے آرمی چیف کو کنگ عبدالعزیز میڈل سے نوازا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی سعودی عرب کے چیف آف جنرل سٹاف سے بھی ملاقات دفاع اور سیکیورٹی سے متعلق باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ مشکوں میں دفاع تعاون بڑھانے پر اتفاق وزیراعظم کی آرمی چیف کو کنگ عبدالعزیز میڈل تفویز ہونے پر مبارک بات شہباز شریف بولے یہ پاکستان کے عوام اور مسلح فاج کے لیے بہت بڑا عزاز ہے آرمی چیف نے پاک سعودی عرب دفاعی تعلقات کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا دفاعی تعاون سمیت اسکرل جہتی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر ہم پرعظم ہیں ہم سعودی عرب کی سلامتی کو اپنی سلامتی سمجھتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا معذور شہریوں کے لیے اقدام ہیلتھ کیر ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ میں سٹریٹیجک اسلحات کا فیصلہ حکومت کا دفاعی فالج کے اور دماغی فالج کے مریضوں کے لیے میوزک تھیرپی اور خصوصی ویلچئرز بنانے کا فیصلہ مصنوعی آزا کے سامان بنانے والے اداروں کی مدد اور تعداد بڑھانے پر زور دیا جائے معذور شہریوں کی مدد کے لیے آلات پاکستان میں کم قیمت پر تیار کیا جائیں گے وزیراعظم پنجاب حمزہ شہباز سے وفاقی وزیر انٹی نارکوٹکس شازین بھکٹے کی ملاقات انصداد منشات اور سمگلرز کی سرکوبی کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق نوجوانوں کو منشات کی لت سے بچانے کے لیے ٹھوس لائے حمل اپنانے کا فیصلہ حمزہ شہباز بولے نئے نسل کی رگوں میں منشات کا زہر گھولنے والوں کی خلاف کاروائیاں تیز کر دیں منشات سمگلرز کی سرکوبی کے لیے تمام منصوبوں اور صوبوں کو مل کر کام کرنا ہوگا مونس الہی سے چودری شجاعت حسین کی حوالے سے باتشیت چودری شجاعت کی کتاب میں لکھے الفاظ ٹویٹ کر دیا مونس الہی کے مطابق چودری شجاعت نے اپنے لائف سٹوری میں شریف برادران کو مسلسل وعدہ خلاف اور اقتدار کے نشے میں چور لکھا چودری شجاعت نے شریف برادران کو چکنی چپڑی باتیں کرنے والے اور سازشی لکھا چودری شجاعت نے شریف برادران کو مہایدے پسے پشت ڈالنے والے بھی کہا تھا وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی دادی کے انتقال پر سیاسی اور سماجی شخصیات کے جانب سے تازیت کا سلسلہ جاری بلاول بھٹو سے سردار آیا صادق کی ملاقات زیر آران کے انتقال پر تازیت کی آیا صادق نے بلاول بھٹو کی دادی کی بلند درجات کلیفات حقانی کی لاہور میں سمنگ پول کی دیوار گرنے سے تین بچے جانب حق افسوسناک واقعے میں جانب حق بچوں کی شناخت حمزہ، ساغر اور عبدالباسد کے نام سے ہوئی وزیرالہ پنجاب، حمزہ، شہباز کا واقعہ کا نوٹیس کمیشنر لاہور ڈیویجن اور سی سی پیو سے ریپورٹ طلب کر لی اسلام آباد کے بعد لاہور سے پی آئیے کی ملائشہ کے لیے پروازوں کا سلسلہ باحال کرونا پابندیوں کے بعد پہلی بار پرواز صبح لاہور سے کالولمپور کے لیے روانہ ہوئی سادہ تقریب میں لاہور ائرپورٹ پر کیک کاٹا گیا مسافروں کو پھول پیش پی آئیے سے اسلام آباد سے کالولمپور کے لیے ہفتہ دو پروازیں پہلے ہی چلا رہی ہے ساد رفیق بولے گرمیوں کے چھٹیوں میں سیاحتی مقامات کی پروازوں میں اضافہ کیا گیا ملک بھر میں گرمی کا راج بالائی سندھ اور جنوبی پنجاب میں شدید گرمی کے پیش گوئی محکم موسمیات کے مطابق پیر کو بھی بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہنے کا امکان ہے دادو اور مہنجو ڈاڑو 48 ڈگریز سینڈگریٹ کے ساتھ گرم ترین شہر ریکارڈ کیے گا ہے